اسلام علیکم دوستو اب ہم شتر مرغ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے شتر مرغ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے عام طور پر شتر مرغ کا کچھے سے آٹھ فٹ تک ہوتا ہے جبکہ اس پرندے کی لمبائی میں نمائن حصہ اس کی گردن اور ٹانگوں کا ہوتا ہے اور اس پرندے کا بدن سو یا ایک سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے شتر مرغ کے بازویاں پر کمزور ہوتے ہیں اور وزنی جسم ہونے کی وجہ سے یہ پرندہ اڑان بھی نہیں برسکتا آئیے اب شتر مرغ کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں شتر مرغ کے بھاگنے کی رفتار کتنی ہے شتر مرغ دنیا کے سب سے بڑے پرندے کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن یہ اڑ نہیں سکتا جبکہ یہ بہت تیز سل سکتا ہے اور اس کی رفتار ستر کلو میٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے اور اسی وجہ سے شتر مرغ کو افریقی سوانہ میں گھوننے والے تیز درین جانوروں میں سے ایک جانور کہا جاتا ہے اگرچہ شتر مرغ اڑاں نہیں بڑھ سکتا لیکن پھر بھی اس کے پروں کو تیز رفتار سے اپنے آپ کو متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ صرف سیدھی لائن میں تیز دوڑ سکتا ہے شتر مرغ کی ٹانگیں بھی بہت لمبی ہوتی ہیں شتر مرغ کی مضبوط اور لمبی لمبی ٹانگیں تمام دوسرے اڑان پھرنے والے پرندوں میں سے کافی لمبی ہوتی ہیں یعنی اس پرندوں کی ٹانگوں کی لمبائی پانچ میٹر سے زیادہ لمبی ہوتی ہے شتر مرغوں کی تیز رفتار انہیں شیر اور جیتوں سے سمیت دوسرے شکاریوں سے بچانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے شتر مرغ ایک سبزی خور پرندہ ہے جو بنیادی طور پر پودے کھاتے ہیں لیکن بالوقات وہ کیڑوں چوہا اور سامت کو بھی کھا جاتے ہیں اگر شتر مرغ کے انڈوں کی بات کریں شتر مرغ کی باتا ایک وقت میں دس سے بارہ انڈے دیتی ہے اور شتر مرغ کے ایک انڈے کا وزن ڈیڑھ کلو گرام کے قریب ہوتا ہے اسی وجہ سے شتر مرغ کے انڈے کو دنیا بھر میں موجود تمام پرندوں کے انڈوں میں سب سے بڑا اور وزنی کہا جاتا ہے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کے مطابق زیادہ تر شتر مرغ کی سیلی نسلیں خطرے میں نہیں ہیں لیکن سومالی شتر مرغ کی آبادی اسے نیلی گردن کے شتر مرغ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیلی سے گرامٹ کا شکار ہے دوستوں کی شتر مرغ بھاگنے کے یا سبیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے کیونکہ اس کی لمبی ٹانگیں جو ہے وہ اس کو زیادہ مرغ کے مدد دیتی ہے اور لمبی کردن سے یہ دور دراز تک دیکھ سکتا ہے اور کافی بھاری برکم پرندہ ہے دوستوں امید کرتے ہیں کہ ہم ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہوں گے لائک کرتے ہوں گے اور شیئر کرتے ہوں گے